حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے بھئی اللہ توفیق دے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگو تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں سب سے کم ایک تو مانگتے نہیں اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسے بددلی کے ساتھ کہ وہ دلی نہیں لگ رہا ہوتا ان کا اور پھر دو چار دفعہ مانگیں ملک قبول جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے رس مانگے کہ اللہ مجھے اس کے حلال کشات ماتا فرما اس کے بعد بٹوے نکال کے چیک کر رہے ہوں یار کچھ بھی نہیں آئے ویسے کہ ویسے ہی ہیں کاروبار لاکڈاؤن کی وجہ سے ٹھپ ہوا ہے بزنس کا بیڑا گھرک ہوا ہے تو بھائی جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جتنا تعلق دعا کے وقت انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہوتا پراہراس اللہ سے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے بھائی ذکر میں تو کم اسکم اتنا ہوتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں لیکن جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو کہہراس اللہ سے تعلق یہ تو بہت گئی تعلق ہے تو دعاوں میں جان ختم